موسیقی اسلام علیکم جینگو ویب ڈویلمنٹ سیریز کا آج لیکچر نمبر فائیف ہے آج کے لیکچر میں ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے وہ ہیں ویوز ویوز ایسے فنکشنز ہیں جو کوئی نہ کوئی ویب ریکویسٹ ریسیو کریں گے اور اس ویب ریکویسٹ کے اگیسٹ کوئی نہ کوئی سپیسیفک ویب ریسپونس جنریٹ کریں گے اب وہ کوئی ریسپونس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسٹی ایمل کا کوئی پیج ہو سکتا ہے کوئی ایمج ہو سکتی ہے کوئی سٹیٹک کنٹینٹ ہو سکتا ہے کچھ بھی ایسا جو کہ ایزا ریسپونس کے طور پر جنریٹ ہوگا اب وہ تمام کے تمام جو فنکشنز ہیں وہ ہم جس فائل کے اندر لکھیں گے وہ ہے ویوز ڈاٹ پائی اب اس فائل کے اندر ہم تمام وہ ویوز کو لکھیں گے جو کسی نہ کسی ویب ریکویسٹ کو ہنڈل کر رہے ہوں گے اور اس ریکویسٹ کے اگیسٹ کوئی نہ کوئی رسپونس جنریٹ کر رہے ہوں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سرور میں نے آرریڈی سٹارٹ کر دی ہے اب اس پر میں آگر اس پر جاؤں گا تو میرا سرور آرریڈی چل رہا ہوگا لاس لیکچر میں ہم نے ایب بھی کریٹ کر لی تھے اپنی ایب اور وہ ایب تھی ہماری سٹوڈنٹس کے نام سے ٹھیک ہے اب میں کیا چاہتا ہوں فر ایکزمپل میں چاہتا ہی ہوں کہ اگر میں اگر میں کسی یورل پر جاتا ہوں فر ایکزمپل میں لکھتا ہوں یورل چینڈ بروزر چینڈ کا لکھتا ہوں www.myproject.com جب میں سلیش انٹر کروں جب یہ سلیش انٹر ہو تو میرا ویب سائٹ کا میرے اس ویب پروجیکٹ کا جو ہوم پیج ہے وہ وہ لوڈ ہو ٹھیک ہے اب اس یورل کی اگینسٹ مجھے کوئی نہ کوئی فنکشنز کو رن کرنا ہے کوئی نہ کوئی اس یورل کے اگینسٹ کوئی نہ کوئی ویو چلے گا ٹھیک ہے اب اس ویو کو سب سے پہلے ہم لکھنے سے پہلے یہ یورل ہم منشن کریں گے ٹھیک ہے یہ جو یورل ہوگا یہ اس پروجیکٹ کا مین یورل ہوگا جو ٹاپ لیول یورل ہوگا ٹھیک ہے اب اس کو ہم جنگوں میں کس طرح لکھیں گے فار ایزمپل میں جاتا ہوں اپنے پروجیکٹ کی ڈریکٹری کے اندر ایپس کی ڈریکٹری کے اندر نہیں پروجیکٹ کی ٹھیک ہے اب یہاں پر ایک فائل آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو کہہ یورلز ڈاٹ پائی کے نام سے ٹھیک ہے یورلز ڈاٹ پائی کے نام سے جو فائل نظر آ رہی ہے اس میں ہم اپنا وہ یورل لکھیں گے جب کوئی یوزر ویب سائٹ پر آئے گا اور اس یورل کو لکھے گا ٹھیک ہے جس یورل سے ہماری ویب سائٹ ایکسس ہوگی ٹھیک ہے فار ایزمپل اب یہ میں یورل کو رموو کر دیتا ہوں اس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں کمنٹ کر دیتا ہوں اب یہاں پر میں وہ یورل لکھوں گا جس یورل سے میری ویب سائٹ ایکسس ہوگی ٹھیک ہے تو اس یورل کو لکھنے کے لیے میں یوز کروں گا ایک فنکشن جو کہہ پاتھ کے نام سے ٹھیک ہے اب اس پاتھ فنکشن میں میں اپنا وہ یورل پاس کروں گا جس یورل کو یوز کر کے وہ کوئی بھی یوزر جو ہے وہ میری ویب سائٹ کو ایکسس کرے گا ٹھیک ہے اب جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اگر کوئی لکھتا ہے می پروجیکٹ کے نام سے لکھتا ہے تو فیلحالہ میں اس سے ڈاٹ کام کو تو ابھی نہیں یوز کر رہا ہوں صرف سمجھنے کے لئے تھا کیونکہ ابھی ہم صرف ڈویلیمنٹ کر رہے ہیں میں ابھی لائیو نہیں ویب سائٹ کی تو اگر میرا کوئی بھی یوزر جو ہے کوئی بھیafure کا ہوم پیج لوڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ میرا یوریل ہے ٹھیک ہے مئی پروجیکٹ کے نام سے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کومہ اور یہاں پر ابھی میں کچھ نہیں لکھتا میں ابھی فی الہار لکھتا ہوں یہاں پر ایک پیکج امپورٹ کروال لیتا ہوں جو کہ جنگو ڈار یوریل سے امپورٹ پاتھ اور ایک کروال لیتا ہوں انکلوڈ ٹھیک ہے یہ انکلوڈ ہے کہ ہمیں کسی اور اگر ایپس کا یوریل اگر ہم نے امپورٹ کرنا ہو کسی اور ایپس کے یوریل کو ہم نے ایکسیس کرنا ہو تو یہ انکلوڈ کو ہم یوز کرتے ہیں تو میں کیا کروں گا انکلوڈ ٹھیک ہے آپ انکلوڈ کیا کر دو جو میری ایپ ہے ٹھیک ہے وہ میری ایپ تھی سٹوڈنٹس ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس ایپ ہے ٹھیک ہے اب سٹوڈنٹس ایپ کا کوئی نہ کوئی ہم یوریل ایکسس کریں گے میں جاتا ہوں سٹوڈنٹس کے ایپ میں اندر اب یہاں پر جا کے کیونکہ ہماری جو مین ویب سائٹ ہے جو اس کو ہم نے ایپس کے اندر ڈوائیڈ کیا ہوا ہے تو جو ہمارا پروجیٹ ہے اس کا تو یوریل یوزر ایکسس کر دے گا اب اس کے آگے ایپس ہے ایپس سٹوڈنٹس کے اندر لاؤگن بھی ہے سائن اپ بھی ہے کنٹیکٹ ایس بھی ہے تو اس طرح کے کچھ بھی ہم پیجز بھی بنائیں گے تو جو سارے ان پیجز کو ایکسس کرنے کے سارے سارے یوریل ہوں گے وہ ہم سارے منشن کریں گے اس ایپس کے اندر تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو مائی پروجیٹ کو آپ ایکسس جب کرے گا اور اس کے بعد آپ کیا کر دو انکلیوڈ کر دو وہ تمام یوریل جو اس ایپس کے بھی ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں سٹوڈنٹس اب اس ایپ کی یوریلز کو ایکسس کرنے کے لیے میں کہہ کروں گا ایک پائیتھن فائل بناوں گا جو کہ ہوگی یوریلز ڈاٹ پائی ٹھیک ہے یوریلز ڈاٹ پائی کی نام سے میں ایک فائل بناوں گا یہاں پر ٹھیک ہے اب یہاں پر میں وہ تمام یوریل مینشن کروں گا جو کہ اس ایپ کیوں گے اب میں یہاں پر بھی اسی پیکج کے امپورٹ کروا لیا تھا فروم جینگو ڈاٹ یوریلز امپورٹ پاتھ ٹھیک ہے اب یہ میں نے پیکج وہ امپورٹ کروا دیا اور اس کے جو فنکشن مجھے ریکوائر تھا وہ میں نے وہ بھی امپورٹ کروا لیا اب یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ جب اس یوریلز کو وہ ہٹ کرے ٹھیک ہے تو اس کے وہ یوریلز جو ہیں سٹورنٹس کے یوریلز بھی امپورٹ ہو جائے اور جب وہ اس پر ہٹ کرے تو وہ سب سے پہلے کہاں پہ آئے سٹورنٹس کے یوریلز میں آئے تو میں جاتا ہوں یہاں پہ اب یوریلز لکھوں گا تو یوریل لکھنے کے لئے ہم ایک ارے بنائیں گے سیم اسی طرح آپ اس کو کوپی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یوریل پیٹرنز ٹھیک ہے ایکول ٹو اور یہاں پر دو بریکٹس لگا دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں وہ پاتھ لکھوں گا اب یہاں پر پاتھ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فور ایکزمپل اب یہاں پر میں جاتا ہوں ویب سیٹ پر اپنے واپس جیسا کہ یہاں پر تھا مائی پروجیکٹ کے نام سے تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں نے کچھ نہیں لکھا تھا تو میرا ہوم پیج لوڈ ہو جانا تھا ٹھیک ہے تو اس کا ملوی یہ ہے کہ یہ میرے وہ پروجیکٹ کا جو یوریل وہ ہے اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلیش کے نام سے ہوگی ٹھیک ہے کوئی ایمپٹی آگے جانا وہ سٹرنگ ہوگی تو وہ میں لکھتا ہوں اس اس یوریل کے اندر ٹھیک ہے مائی پروجیکٹ جب وہ اکسس کرے گا ویب سائٹ کو مائی پروجیکٹ ٹھیک ہے مائی پروجیکٹ ہمارا یہ والا پارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو سلیش ہے وہ کیونکہ یہ سٹوڈنٹس کے یوریل کو بھی امپورٹ کر رہا ہے تو جو سلیش ہے وہ اپنڈ ہوگی یہاں سے ٹھیک ہے تو مائی پروجیکٹ سلیش اب میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اس یوریل کے اگیسٹ میرے ہوں پیجٹ تو وہ میں یوریل کی اگنسٹ اس فائل کے اندر جو کہای view ڈاٹ پائе ٹھیک ہے اب اس فائل کے اندر view میں سارے view لکھوں گا تو میں ایک ایسا view بناتا ہوں جو میرا ہوم پیج شو کرے گا ٹھیک ہے تو اس view کے اگیسٹ میرا جو یوریل جو چلے گا view چلے گا اسی یوریل کے اگیسٹ وہ میرا چلے گا جو میرا ہوم پیج لوڈ کرے گا تو یہاں پر میں ایک ویو بنا لیتا ہوں ویو ایک فنکشن ہی ہے تو جس طرح ہم پائیتن کے اندر فنکشن لکھتے ہیں میں لکھتا ہوں define اور میں یہاں پر لکھتا ہوں ایک index نام کا فنکشن لکھتا ہوں اب جو بھی ہم ویو بنائیں گے اگر کسی نہ کوئی بھی آرگومنٹ نہ پاس کر رہے ہیں تو ہر ایک ویو کے اندر اٹلیس ایک آرگومنٹ ضرور جائے گا یہ ریکویسٹ ہم نے ہر ایک ویو کے اندر ہم نے پاس کرنا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی نا کوئی ویب ریکویسٹ آتی ہے اور اس کے اگنسٹ کوئی نا کوئی response جنریٹ ہوتا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے ایک فنکشن بنائے index کے نام سے request پاس کی اور کولن اب یہاں پر ہم وہ response جنریٹ کریں گے جو اس url کے اگنسٹ لوڈ ہوگا ٹھیک ہے فار ازمپل میں ابھی کوئی page لوڈ نہیں کر رہا کوئی html کا میں جسٹ کوئی static content شو کروں گا تو اس کے against میں کوئی نا کوئی html response چاہیے تو اس کا میں package import کروا لیتا ہوں from jingo.http ٹھیک ہے import کرو یہاں پر http response ٹھیک ہے میں کوئی نا کوئی http response اس کے against جنریٹ کروں گا تو میں کہتا ہوں define index اس کے بعد return http response اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں home center ٹھیک ہے h1 this is home page h1 center ٹھیک ہے اب یہ function جو ہے وہ میں نے یہ میں نے view جانا وہ لکھ لیا اب کیا ہوگا سب سے پہلے آئے گا جب وہ my project slash کرے گا my project لکھے گا اتنا حصہ لکھے گا تو وہ پہلے search کرے گا اپنے project کی url میں جب اس سے یہ url ملے گا تو وہ جائے گا include کرے گا students dot اب اس students کے urls کو ایکسس کرنا تو students dot urls dot py ٹھیک ہے students کے اس urls کی فائل کو ہم جانا وہ ایکسس کریں گے اب students dot urls dot py پر جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد student کی urls میں جا کے وہ دیکھے گا کہ ایک url ہے جو کہ slash کے نام سے append ہوئا ہے یہاں پہ بھی slash تھی تو اسے یہ والا پہلا url ملے گا تو وہ اس کو use کرے گا اب اس url کے against جو اس نے views کو لوڈ کرنا جو view اس نے activate کرنا ہے وہ کرے گا تو اس کے لئے ہم یہاں پہ پہلے views سارے import کرو آلے تھے from کیا کرو dot present directory سے import کر دو سارے کی سارے views ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کرے گا dot کا ملے جو present directory ہے وہاں سے سارے کی سارے views کو import کر دو تو ہم کیا کریں گے slash جب append ہوگی my project slash اس کے بعد کیا کرے views dot کون سا اس کے against جو function run ہونا چاہیے جو ہمارا ہم نے index نام سے لکھا ہونا چاہیے views dot index اس bracket کو ختم کر دیں ٹھیک تو اب اس کے against جو یہ والا function run ہوگا index کا ٹھیک ہے اب یہ سارا ہمارا complete ہو چکا کام اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو کام کرنا ہے سیٹنگ میں جا کے ہم نے اس ایپ کو register کرنا ہے سیٹنگ میں جانا ہے ہم نے اس ایپ کے اندر ہم نے جا کرنا ہے ایپ سیٹنگ سیٹنگ میں جائے dot ایپ dot student config تو یہ ہماری ایپ بھی register ہو چکی ہے ہم نے اپنا top level جنب project کا URL لکھ لی ہے اس کو 桌 کو 桌 کو import کیا اب یہاں سے جائے گا اس ٹورنس کی URL میں وہ دیکھے گا کون سا URL ہے slash ہے اس کے کون سا views load ہو رہا view dot index ہو رہا وہ views میں جائے گا وہ دیکھے گا index نام کا کون سا function ہے اور جو جو وہ response generate کرا گا وہ load کر دے گا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اپنے views پر تو میں لکھتا ہوں my project slash my project ٹھیک ہے slash جب میں لکھوں گا تو یہ میرا کوئی نہ کوئی response sorry something wrong error یہ تھا کہ یہ جو میں semi colon ڈالا ہوا تھا اس کو میں ختم کیا بھی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے وہ جو error ختم ہو گیا صرف semicolon نے آپ نے ڈالنا تو جب آپ یہاں پر جائیں گے my project slash کریں گے تو آپ کا url ہٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ایک change میں تو وہ بھی ہٹ ہوگا ٹھیک ہے تو جو ہم نے example کی تھی کہ اگر کوئی میرا ویب سیپ آتا ہے میں project slash کے ساتھ کرتا ہے تو یہ url ہوگا جو ہمارے project کے اندر لکھا ہوگا اس کے بعد آئے ہمارے apps کے اندر اور اس نے دیکھا ایپ کے اندر slash والا جو matching url ہوگا وہ یہ ہوگا اور اس کے against اس نے views load کرے گا وہ index ٹھیک ہے تو اس نے views dot index سمیں run کر دیا اور اس کے against response تا وہ generate کر دیا ٹھیک ہے اب for example میں یہاں پر لکھتا ہوں path slash contact کے نام سے لکھتا ہوں اور یہاں جا کر views میں جا کر میں ایک view بناتا ہوں جو کہ define content ٹھیک ہے اور return کر دو http response ٹھیک ہے this is اگر جاتا ہوں اپنے ویبسیٹ پر ٹھیک ہے جا کر my project slash contact لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو اب وہ بتا دے گا this is contact پی ٹھیک ہے یہ کیسے ہوا کہ وہ جا گیا جنہ وہ ہمارے students کے US میں ٹھیک ہے students کے project کے US میں جا کے project میں پروجیکٹ کے US کے بعد وہ گیا students کے US میں اور یہاں پر اسے ملا slash contact والا تو اس نے کے views load کر دیا